بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رہنماؤں کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا تانتا بندہ ہوا ہے ایک سے بڑھ کے ایک پاکستان تحریک انصاف کا بڑا رہنماؤں پارٹی سے مستعفی ہو رہا ہے خود کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے لا تعلق کر رہا ہے کل مراد راس سیف اللہ نیازی فردوس عاشق آوان عبرار الحق نے پارٹی چھولے کا اعلان کی اور آج سابق وفاقی وزیر خسر و بختیار سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل سابق ایمنے خرم نواز اور سابق صبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی جناب وہ علی حیدر زیدی جو دس روز پہلے تک یہ کہا کرتے تھے کہ آج ان سے پارٹی اگر چھوڑوانی ہے تو جناب ماتے پر گولی مار دی جائے اس کے علاوہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے بھی آج پارٹی کے ساتھ سیاست کو بھی چھوڑنے کا اعلان کر دی جبکہ سارے معاملے سے پہلے ہی ایک اندیا علی زیدی نے مجھے عید پر دیے گئے خصوصی شو میں دیا تھا اور کیا کہا تھا انہوں نے ذرا سن لیجئے پھر آگے بڑھیں گے پی ٹی آئی چھوڑی اگر تو کس جماعت میں جائیں گے میں سیاست چھوڑ دوں گا تو آپشن تو سن لے دیں یا آپشن ہی نہیں سن لیں ختم بات اگر میں پی ٹی آئی چھوڑی ہو سکتا ہے میں ملکی چھوڑ دوں گا کوئی میرے کوئی نظر نہیں آ رہی ہو یا کوئی ایسی کھڑی ہو کوئی شخص یا ایسا کچھ مومنٹ ہو جو کہ جس سے آپ اعتماد کر سکیں یہ ستائیس سال کی جو سٹرکل ہے خان صاحب کی یہ کوئی مزاق نہیں ہے تئیس شار کو جناب یہ انٹرویو کیا گیا تھا اور آپ یہ سوچئے کہ اس وقت کسی کوئی گمان نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا پاکستان تریک انصاف کو خیربات کہنے والوں کا سلسلہ جاری ہے مگر جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ پارٹی کے ساتھ ساتھ سیاست کو ہی خیربات کر رہے ہیں دوسرے وہ ہیں جو بڑی نماؤں کے ساتھ عشق بہاتے ہوئے پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور زندگی میں بریک لینا چاہتے ہیں یا فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں لیکن تیسرے وہ ہیں جو پارٹی تو چھوڑ رہے ہیں مگر اس چیلنج کے ساتھ کہ ان کو چھڑنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ ان کے پاس بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں جو خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے جناب اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کر راتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں محمود مولوی صاحب کوئی تعرف کے مہتاج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پہلے رہنما تھے پھر انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ مسلم ایک نون کے سینئر رہنما ہیں ابباس آفریدی صاحب اس طرح مجھے جوائن کر چکے ہیں جب دوسرے سیگمنٹ میں بھی ہم جناب بات کریں گے جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں جناب ایک کمیشن بنایا گیا آڈیو لیکس کے حوالے سے اور یہ کہا گیا کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی ہے لیکن پھر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کہا کہ جناب یہ جو بنائے گیا ہے اس کو روک دیا جائے فی الحال ابھی اس کی ایک سماعت ہو چکی تھی لیکن اس کو روک دیا گیا